اسلام علیکم غریبو پب جی موبائل کے اندر ایک اور ایونٹ آ جگا ہے بلکل میں ابھی جو ہے نا چھ سات گھنٹے پہلے اٹھا ہوں یا پانچ گھنٹے پہلے چار گھنٹے پہلے اور پتہ چلا کہ ایک اور ایونٹ آ گیا جی ٹھیک ہے اب میں نے غریبو تم لوگ اس لئے بولا ہے کہ تم لوگ میری بات کو بلکل سیریس نہیں دیتے ویڈیو کو بڑے مزے سے دیکھتے ہو انجوائے کرتے ہو اور بعد میں جو ہے وہ تم چیز کو بھول جاتے ہو ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں اب جو ہے نا تم لوگ کو تھوڑا سو مجھے زلیل کرنا پڑے گا تب ہی تم لوگ کو تھوڑا سی شرم آئے گی نا اس کے بعد جو تم لوگ اس کو اوپر کام کرو گے تو جیسے تم لوگ ایونٹ کے اندر آو گے اور بھئی دیکھو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو لوگ ہیں نا جب گنیشنے آپ گریڈ کر لیتے ہیں میکس کر لیتے ہیں تو اس کے شعف کیوں کرتے ہیں مطلب میرے پاس یہ ہے ہم آ رہے ہیں میں نے پھر بھی ویڈیو نہیں پوسٹ کی پتہ نہیں یار مطلب کیوں کرتے ہیں پچھلے دنوں بینٹلیاں تھی پھر بھی یار یہ کام نہیں کیا اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ایونٹس کے اندر ابھی ابھی ایونٹ آیا سیکنڈ الٹیمیٹ سیٹ ڈیزائن کونٹیسٹ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نام سے ہی پتہ چل گیا ہو سیٹ ڈیزائن کر کے دینا ہے پب جی کو اور تمہارا دیزائن کی ہوا سیٹ گیم کے اندر بھی آ سکتا ہے اور پرائز بھی ملے گا پرائز کی طرف چلتے ہیں ٹوٹل پرائز بھول ہے ایک لاکھ ڈالر تین بندوں کو بارہ بارہ لاکھ ملیں گے تقریباً چھتیس لاکھ روپے تو تین بندوں کو ہی مل جائے گا پیچھے آجا بھائی اس کے بعد سو بندوں کو ملے گا پانچ سو ڈالر تو پانچ سو ڈالر بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے اور ڈیڑھ کو اگر تم لوگ دس سے زرب دو تو یہاں پر جو پندرہ لاکھ اور پندرہ کو دس سے زرب دو تو ایک کروڑ اور پچاس لاکھ روپے جو ہے وہ یہاں پر سو بندوں کو چلا گیا میت اگر تمہارے خراب ہوگی تو ٹینشن نہ لینا پیسہ بہت ہے میت کی ایسی کی تیزی سب بنداؤ پر جلتے ہیں ایونٹ کی ڈیڑیلز یہاں پر کلیرلی لکھی ہوئی ہیں تم لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹائم لائن جو اس کے پر بات کر لیتے ہیں تو ابھی تمہارے پاس بہت ٹائم ہے تم نے بنانا ہے تقریباً ساتویں مہینے کی سترہ تاریخ تک جو ہے نا تمہارے پاس ٹائم ہے یعنی کہ تین مہینے ہیں ابھی تمہارے پاس تو ایزی ہو کہ اس ایونٹ کو تم لوگوں نے جو ہے وہ لینا ہے ریوارڈ کے بروب میں پہلی بات کر چکا ہوں تین بندوں کو جو ہے وہ بارہ بارہ لاکھ روپے سات بندوں کو جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ روپے یعنی کہ پینتیس لاکھ روپے تو سات بندوں نے لے رہنے ہے چھتیس لاکھ روپے جو ہے وہ تین بندوں کو مل جانے ہے اور ہزار ڈالر ہے یعنی کہ تین لاکھ پندرہ زہدہ پندرہ تھی ہے پنتالی پنتالیس لاکھ روپے پندرہ بندوں کو اور سو بندوں کو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے مطلب پہی پیسہ بہت ہے پپ جی کے پاس جو صحیح بہت ہے پیسہ بہت ہے ان کے پاس آرام سے جو ہے نا میں اگر تمہاری چیئے ہوتا ہے نا میں کیا کرتا دس پندرہ اکاؤنٹوں سے سب میٹ کروا دیتا سوٹی آر ماں قسم میں کہتا ہوں اینڈ لیول کی ڈیزائننگ سیکھتا اور دس پندرہ اکاؤنٹ بنا کے دوستوں کے اکاؤنٹ سے بھی سب میٹ کروا دیتا اور وین کرنے کے بعد مزی مجھے کٹی شڑی سب کچھ مطلب پہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر تمہارا پس وہ دماغ ہو نا لیکن وہ غریبو والا مائنسٹ تم لوگوں نے رکھا ہو ہے نا سوچ کو اپ گریڈ نہیں کرتے تو وہیں کے وہیں رہو ابھی تک اب یہاں پر ہم سب میشن پر آ جاتے ہیں سمپل ہے ڈیزائن بنا کے یہاں پر دینا ہے آئیڈی لکھنی ہے گیم نک نیم ای میل ڈسکورڈ آئیڈی ڈیزائن کا کونسپٹ کیا ہے اب اس کے اوپر میں بار بار ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا ٹیمپلیٹ یہاں سے اٹھا لینا ہے یہ یہاں پر ڈیزائن کا فرنٹ ویو بیک ویو اور اس کا سر منڈی اور یہ ساری جزیں تو لوگوں نے یہاں پر جاؤو فوٹو کے اندر دینی ہوتی ہیں اب یہ کیسے بنتا ہے غریبو یہ بنتا ہے اپلیکیشنز کی مدد سے سب سے پہلے تو میں یہ دکھا دوں کہ ہر قسم کی پپ جیم بائل میرے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اب یہ کیوں رکھی ہوئی ہے آئی پیڈ ہے 2 ٹیرابائٹ والا 2000 جی بی والا تو رکھنا تو بنتا ہے نا پھر یہ ایک آئی بیس پینٹ ایکس ہے یہ فری میں چلتی ہے لیکن تمہارا بائٹ ہے رہا امیر تو فری والا کام تو ہم بالکل نہیں کرتے میں تم لوگوں کو اپنی پیڈ ایپ دکھایتا ہوں اکتالیس اور بے کی تم لوگ کو سبسکریشن پڑھے کی پرو کریئیٹ کی اس کے اوپر بھی تم لوگ پپ جی کے جو آٹفٹ کی ڈیزائن ہے وہ بنا سکتے ہو اب یہ دونوں اپلیکیشن ورک کیسے کر دی ہیں پرو کریئیٹ کیسے ورک کر دی ہے آئی بیس پینٹ ایکس کیسے ورک کر دی ہے یوٹیو پہ جاؤ کے سرچ کرو گے ہاو ٹو یوز آئی بیس پینٹ ایکس بیسکس آف آئی بیس پینٹ ایکس اس طرح سکھنے تم لوگوں نے سیکھنا ہے اب جتنے لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے ماشاء اللہ سے ابھی کیا ہی وہ لوگ جو ہے وہ ڈیزائن بنا رہے ہیں میں کیا ہی بتاؤں تم لوگوں ٹھیک ہے تو وہاں سے تم لوگوں نے سارا کوئی سیکھنا ہے برشز کو سیکھنا ہے کیسے ورک کرتا ہے اس کے بعد سمپل ہی تم لوگوں نے جو ٹیمپلیٹ ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس ٹیمپلیٹ کو میں تم لوگوں کو اوپن کر کے دکھائے تو میں تم لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے اب بیسیکری دیکھو یہ ایک بندری ڈیزائن سبمیٹ کروایا ہے تو اس نے یہ پورا جو ہے نا میل کا فرنٹ ویو دیا یہاں پر یہ دیکھو اس کو جتنا زوم ان کرو زوم ان ہو جاتا ہے فرنٹ ویو دیا ہے اس کے بعد بیک سے کیسے نظر آئے گا اس کے بعد فیمیل میں کیسے ہوگا فیمیل میں بھی وہی ہوگا ٹھیک ہے کوئی چینجز نہیں آئے اس کے بعد اس نے یہاں پر گن کی سکن بیسیک اپیلینس ٹھیک ہے بیسیک میں مطلب گن ایسی نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد گن جب اپگریڈ ہو جائے گی اپگریڈ ہونے کے بعد اس کی کچھ ایسی قسم کی لک ہو جائے گی اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے اس کے لیے الگ الگ سے تم لوگوں نے یہاں پر پکچرز بنا کے دینی ہے اس کے بعد جو فائنل فارم ہے وہ کچھ اس طرقے سے ہوگی سائیڈ پر تم لوگ نے اپنا جو فیفت گلوبل کونٹسک یہ نام لکھ دینا ہے کون سا ایونٹ کے لئے تم لوگ سبمیٹ کروا رہے ہو ڈیزائنر کا نام کیا ہے انگیم آئیڈی کیا ہے اور یہاں پر جو ڈیزائنر کا کونسپٹ ہے وہ کیا ہے تم لوگ دماغ میں کیا چل رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ساری پکچرز ہیں یہ تم لوگ پپ جمبائل کی طرح سے بالکل فری میں مل جائیں گے دیکھو یہ سارا کچھ تم لوگ یہاں پر مل جائے گا اب گن کیوں ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹ کے ساتھ جو گن وہ لازمی سے آتی ہے تو یہ تم لوگوں نے دیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر پپ جمبائل نے ایک ٹیمبلیٹ تم لوگ کو پروائیٹ کیا ہو لیکن اگر آئی بیس پینٹ ایکس کو تم لوگ کے بعد سیکھ لیتے ہو تو پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں تم لوگ خود بھی بنا سکو کہ تمہیں یہاں پر پپ جمبائل سے ڈاؤنگلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کام سیکھنے سے پہلے جب تم لوگ یہاں پر جو ہے نا رولز میں آگے تو رولز تم لوگ لازمی سے پڑھ لینا ہے تھیمز کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو یہ اس کی تھیمز ہونے والی ہیں ہیلووین اپریل فول سنو فیسٹ کوئی سبھی اٹھا کے تھیم بنا سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تھیم بزا سکتے ہیں دیکھو یہ ساری تھیمز ہیں اس کی ٹھیک ہے کوئی بھی تھیم یہاں سے لے کے اس تھیم کے مطابق جو بنا سکتے ہو اور یہاں پر ایک سممیشن کا رول ہوتا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں پر لکھا ہوا انہوں نے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر بھی نہیں ہے ٹائم لائن ہے اس کے لئے انہوں نے کوئی رول نہیں دیا ہوا یعنی اچھے جتنی اچھی کوالٹی میں وہ پکچر کا سائز دے رکھ سکتے ہیں تو لوگوں نے رکھنا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دیکھو ایک یہ ایونٹ چال رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پندرہ اتنا رسالہ ریوارڈ ہے پھر فیفت گلوبل کونٹیسٹ چال رہا ہے اسی پہ بھی یہ ایک لاکھ ڈالر کا ریوارڈ ہے ترکش پہ بیس ہی ڈالر کا ریوارڈ ہے پی ڈی پی کریٹر آٹفٹ ڈیزائن پہ بیس ہی ڈالر کا ریوارڈ ہے سیکنڈل ٹی میٹ ٹیسٹ پہ جو ہے وہ ہنڈرڈ کے ڈالر کا ریوارڈ ہے اور واؤ اپریل پیج ہے وہ چونسٹھ ہزار ڈالر کا ریوارڈ ہے اتنا پیسہ غریب ہو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے پھر بھی اگر تم پب جی سے یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا چپ کر کے جائے نا بس ارینگل اور لیوک کھلو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو ڈگریاں لو ٹھیک ہے ڈگریاں لینے کے بعد کچھ سال بعد ان ڈگریوں کو جائے ناستعمال کرو جو بھی تم لوگ کا ہوتا ہے اس طرح سے کام کرو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ اس ویڈیو کے اندر میں نے تم لوگ کو بتایا کہ how to create PDP outfits in PUBG Mobile how to design PDP outfits in PUBG Mobile کونسی اپلیکیشنز یوز ہوتی ہیں سارا کچھ میں نے تم لوگ کے لئے ایک جو راستہ ہے وہ سیدھا کر دیا جیسے تم لوگوں شاہد انوار نہیں راستہ سیدھا کرتے ہیں ایمازون میں تم لوگوں نے آنا ہے اور تم لوگوں نے یہ یہ چیز کرنی ہے تو ایک راستہ ہم نے دکھانا ہوتا ہے اب کرنا تم لوگوں نے ٹھیک ہے so best of luck ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بائی بائی